موسیقی السلام علیکم ایوری وان ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ منی دعوت ولاغ لے کر آئی ہوں اور یہاں پر ابھی مارننگ کا ٹائم ہے میں بریک فاسٹ کرنے لگی ہوں آج چائے نہیں لی میں نے دودھ میں پھینیاں ڈال کے کھا رہی ہوں لائک سوئیاں اور اس کا ناشتہ کروں گی اور آج ہم نے جانا ہے نینیال وہاں پر ہماری دعوت ہے اور یہ میرا ڈریس ہے میں نے یہ سفائر سے لیا تھا اور اس پر میں نے اچھی ڈیزائننگ کروائی ہے یہ میرے ڈریس کی آورال لکھ ہے بہت ہی پیارا سٹیچ ہوا ہے ڈی سینڈ سا ریڈی ہو گئی تھی اور ساتھ میں میں نے اورنچ کلر کی بینگلز دی ہیں تھوڑی دیر ہو گئی تھی آئے وے اور اب ہم کھانا کھانے لگی ہیں یہ دہی بڑے ہیں ساتھ میں یہ سیلٹ ہے منٹ چٹنی اور ساتھ میں سالن تھا چیکن کریلے کا یہ چیکن کریلے کا سالن ہے ساتھ میں چپاتیاں ہیں بریانی ہے ساتھ ایک چھوٹا باؤل چنہ چاٹکا ہے ویڈ کول رنگز اور ساتھ میں ہے کھیر تو بسم اللہ کر کے کھانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں اپنی گلاس میں کول رنگ ایٹ کر رہی ہوں اور سب سے پہلے ٹرائی کروں گی دہی بڑے تھوڑے سے دہی بڑے ٹیسٹ کی ہیں اس کے بعد اب میں نے اسی بریانی اپنی پریٹ میں ڈالی ہے اس کو ٹیسٹ کروں گی بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ساری چیزیں کھائیں تو پیٹ فل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کھائی نہیں جاتا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے تھے اور تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو گیا تھا ریسٹ وغیرہ کی تھی ممانزیں چائے بنا لی تھی اور چائے پینے کے بعد ہم لوگ گھر واپس جائیں گے کیونکہ دوسرے مامو کی طرف تین چار فیملیز کا کھانا تھا حالہ لوگ اور دوسرے مامو لوگ بھی وہاں پر کٹے ہو رہے تھے تو ہم لوگ تیار ہو کے تو پھر وہاں سے دوسرے مامو کے گھر چلے جائیں گے مامو کے گھر ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہاں پر چھے بجے کا ٹائم ہے اور بہت ہی موصلہ دار بارش ہو رہی تھی یہ میں آپ کو سارا یہ باہر سے دکھا دیتی ہوں ہم لوگ چھت پر آئے تھے یہ سارا ویزرٹ کیا ہے کچھ پکچرز وغیرہ کیلئے کی ہیں یہاں پر بہت ہی پیارا موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے گہرے گہرے بادل بنے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر ہم چھت پر رکھے تھے اس کے بعد ہم لوگ نیچے آ گئے تھے مقریب کا ٹائم ہو رہا تھا تو بس یہاں پر کچھ ہم نے ہارر سٹوریز دیکھی تھی اور یہاں پر جہاز کے لینڈنگ کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے تو کیچن میں کھانا بانا ہے یہ آلو بہارے کی چھتنی ہے ایملی اور ہبانی کی چھتنی ریڈی ہوئی ہے اور کزنز ایک سائیڈ پر سیلڈ بنا رہی تھی ککمبر اور کیبیج کا ساتھ پیس میں تھوڑا سا لیمنٹ کی ہے بلیک پیپر سالت تو اس نے جس سیلڈ ریڈی کر دیا اور مومانی ایک سائیڈ پر مٹن پلاہ بنا رہی تھی اور مامو لوگ باہر باربی کیو کر رہے ہیں کیونکہ موسم ہی اتنا پیارا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ باربی کیو کر لیں تو یہاں پر باربی کیو ہو رہا ہے اس طرح سے جب گیترنگ ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت انجائے کرتے ہیں سب اور موسم بھی ایک بہت پیارا بنا ہوا تھا یہاں پر کھانا بھی لگیا یہ مٹن پلاہ ہے سارے برطن چٹنی سیلڈ وغیرہ بھی رکھ دیا تھے یہ چیکن باربی کیو ہے یہ والا اور یہ ہے مٹن سیخ کباب تو سب یہاں پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ روم میں آگئے تھے کچھ اس روم میں بیٹھے ہیں کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو ایسی لگا لیا تھا کیونکہ ایسی کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی ایسی پر بیٹھ گئے تھے تو میں ڈرائنگ روم میں آگئی ہوں کیونکہ یہاں پر کچھ کزنز کیوا پی رہی ہیں اور کچھ چھوٹی کزنز ہیں وہ مہندی لگوار رہی ہیں اسی طرح سے سب دو دو تین تین بندے مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہاں پر چائے پی رہی ہوں اور بہت تھک گئی ہوں اسی کے ساتھ میں اپنے ولاغ کا اینڈ کرتی ہوں آئے ہوب آپ کو آج کا ولاغ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو فیڈبیک دیں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں انسٹرگرام پہ مجھے فالو کریں سوپر گل ولاغ سفائی فیفٹی انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو یا نئے ولاغ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ